السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ نان کی ایک ایسی ریسپی دے کر آئی ہوں جس میں صرف اور صرف میدہ اور نمک جائے گا اور ان صرف دو چیزوں سے بہتی خستہ اور مزے کے نان بنیں گے نہ تو آپ کو دہی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ یسٹ نہ انڈا نہ دودھ نہ بیکنگ پاورڈر اور نہ ہی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آٹا رائز ہو تو آپ نان بنائیں بس آٹا گندیں اور نان بنا لیں ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر چار سو پچاس گرام میدہ لیا ہے اس میں میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال کر نیم گرم پانی سے نرم سا آٹا گوندنے لگی ہوں یہ ہمارا نرم سا آٹا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو دس منٹ کا رشت دوں گی یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے وہ دس منٹ کے بعد تھوڑا اور سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو آٹ سے دس پورشن میں ڈیوائیڈ کر کے پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے پیڑے بنا لیا ہے اب ان کو میں رول کرتی چاہوں گی اور ایک سائٹ سے پانی لگا کر میں اس کو فرائنگ پان پہ جس طرح توا نام بہت دفعہ میں نے آپ کو رسپی میں بتایا ہے آپ توا پہ یا فرائنگ پان پہ ایک سائٹ سے پانی لگائیں اور پھر اس کو سینکتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اب میں ایک پہلا نان اوپر توا پہ لکھانے لگی ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ کس طرح یہ رائز ہوگا اور اس میں کچھ بھی نہیں میں نے ڈالا نہ دہی ڈالا ہے نہ انڈا ڈالا ہے نہ دودھ نہ بیکنگ پاورڈر نہ ہی یسٹ ڈالی ہے تو صرف دو انگریڈنٹس سے دیکھیں ہمارے نان کس طرح پھول رہے ہیں اور اب میں دیکھو ان کو سیکھنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی تو دیکھا آپ نے ہمارے یہ مزدار سے نان صرف دو چیزوں سے کیسے تیار ہوئے ہیں کیونکہ میں نے جو آٹا استعمال کیا ہے وہ سیلف ریزنگ فلور تھا اور سیلف ریزنگ فلور میں میں نے صرف نمک ڈالا تھا تو اگر آپ کے پاس بھی سیلف ریزنگ فلور آویلیبل ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی پساند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ